سب سے زیادہ پیسے کتنے کمائے ہیں صرف نو سال کی عمر میں ہی فری لانسنگ کر کے اپنے والد سے زیادہ پیسے کمانے والا یہ ہے ریان منظر فری لانسنگ میں یہ کیا کام کرتے ہیں اور کسٹمرز کیسے ڈونتے ہیں میرا ایک ویجین ہے 2025 تک پاکستان کے جتنے بھی سٹولنٹس ہیں ان سب کو ان سکلز کی ایورنس دینی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں ریان آپ چھوٹی سی عمر میں ابھی صرف نو سال کے ہو سوشل میڈیا پر آپ وائرل ہو گئے ہو یوٹیوب پہ آپ کے بشمار سبسکرائبرز بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے والد سے بھی زیادہ پیسے کمارے ہو آن لائن یہ کیسے کر رہے ہو کیا کرتے ہو کہ اتنے پیسے آپ کمارے ہو میں نو سال کے ہوں اور کلاس فور میں پڑھتا ہوں تو میں گرافر ڈیزائننگ وڈی ایڈیٹنگ ڈیجنل مارکننگ 2D 3D انیمیشن کی اوپر کام کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہو یہ کہاں سے سیکھیں کیسے سیکھ لیں اتنی چھوٹی عمر میں گرافر ڈیزائننگ میں نے ایک آن لائن اکیڈمی تھی پنگ آئر ڈیزائنس وہاں سے سیکھی تھی اور جو وڈی ایڈنگ تھی وہ میں نے کچھ منٹور نے سکھائی تھی مومن بھائی اور حاتم اسامہ بھائی اسامہ عزیز انہوں نے مجھے سکھائی تھی اور 2D 3D انیمیشن جو ہے وہ مجھے حاتم بھائی میرے کور منٹور تھے انہوں نے مجھے سکھائی تھی اور جو ڈیجنل مارکننگ وہ بابا کے ایک دوست تھے وہ ایجنسی رن کرتے ہیں انہوں نے سکھائی تھی اتنا کچھ سیکھ لیا چھوٹی سی عمر میں کونسی کلاس میں پڑھتے ہو آپ کلاس فور فورتھ کلاس میں پڑھتے ہو اور یہ کتنی دیر میں آپ نے ساری چیزیں سیکھ لی 3 years تین سال میں آپ نے تو یار کٹون شٹون نہیں دیکھتے آپ کہ یہ کام ہی کرتے رہتے ہو انٹرٹینمنٹ ٹائم میں کرتا ہوں یا اتنی چھوٹی عمر اتنا کلکلیٹیڈڈ کیسے چال لیتے ہو آپ کہ یہ ٹائم پڑھنے کا ہے یہ کھانے کا ہے سونے کا ہے کھیلنے کا ہے کام کرنے کا ہے ہمارے تو دماغ میں ہر ٹائم کٹون چال رہے ہوتے ہیں ٹومنٹ جاری یا کوئی اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں تو آپ کیسے کنٹرول کر لیتے ہو جب کسی کو ایک بزنس من بننا ہے یا کسی کو اپنا فیوچر اچھا بنانا ہے تو اس کو یہ مینیج کرنا بڑتا ہے یہ باتیں آپ کو بسے کون سکھاتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں ڈیفرنٹ پبلک سپیکرز کو سنتا ہوں اور ممہ بابا موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ یہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہو یہ کہاں کرتے ہو کیسے پیسے کماتے ہو آن لائن ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے وہ میں اس کے اندر ایڈیٹنگ کی کر کے دیتے ہیں گوروں کی جو ہے ان کی ایڈیٹنگ کر کے دیتے ہیں کہاں پر فائیور اپورک لنکڈین فائیور اپورک اور لنکڈین وہاں پر آپ کے ایکاؤنٹس ہیں وہاں پر آپ کو آرڈر ملتے ہیں آپ ویڈیو ایڈنگ کر کے ان کو دیتے ہیں اس طریقے سے پیسے کماتے ہیں آپ جی اور اپنے والد سے زیادہ پیسے کماتے ہیں آپ جی فری ٹائم ہے والد صاحب کیا کرتے ہیں ان کا ایک بزنس ایپ کرش کا آپ کو کسے پتا کہ آپ والد سے زیادہ پیسے کماتے ہو ان کا اگر دو لاکھ ہاتا تھا تین لاکھ ہاتا ہوگا آپ کو جی سب سے زیادہ پیسے کتنے کمائے ہیں فیفٹین ہنڈر ڈالر فیفٹین ہنڈر ڈالر یہ کتنے بنتے ہیں پاکستانی پانچ لاکھ تک بن جاتے ہیں یہ آپ انہیں کتنی دیر میں اتنے پیسے کمالیت ہے ابھی تین سالوں سے کر رہا ہوں ابھی جا کے کچھ اتنا کابل ہوں کہ ارنگ کروں آپ جب پر ویڈیو کام کرتے ہو جی تو زیادہ کلائنٹ کہاں سے آتے ہیں لنکنین سے فائیور سے یا آپ ورک سے فائیور سے دماغ خراب کرنے والے آتے ہیں انہوں نے میسیج کیا انہوں نے پورا پورٹ فولیو لے لیا انہوں نے پورا ایکسپیڈینسز لے لیا وہ کہتے ہیں پروجیکٹ بھی بیجو جو میں نے ایکسپیڈینس بیجائے یہ اس طرح کی یوٹیوبرز کے ہم نے آئیڈٹنگ کی بھی ہے یہ میری آئیڈٹنگ ہے تو آپ دیکھ لیں اسے اور بتا دیں کیسے کرنا ہے کس طرح کی بنانی ہے ویڈیو تو انہوں نے جب کہہ لیا ہے وہ کہتے ہیں پروجیکٹ بھی بیجو اس کا ہم ماف کر ہمیں پروجیکٹ بھی لے لے گا تو سارا خود ہی کر لے گا اچھا تو پھر آپ کو سب سے زیادہ کلائنٹ کا ہاں گا وہ کہتے ہیں پروجیکٹ بھی دو ورنہ ہم نے کام نہیں کروانا بلوک تو پھر کہاں سے کرتے ہو لینکڈین پہ بہت مچور لوگ ملتے ہیں اور باہر کے لوگ ہیں سی او لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ پھر زیادہ لینکڈین سے کام کرتے ہو جی تو یہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں اتنا ہاتھ کیسے صحیح کی آپ نے یعنی ایکسپرٹیز کیسے حاصل کر لیں اتنی پہلے تو میں نے کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کیپ کٹ پہ جا کے وہ وہاں پہ وہ بٹن ہوگا سلپ کا سپلٹ کا تو اس کی اوپر کلک کرنا ہے آپ کا کٹ لگ جے گا ادھر جا کے ڈیلیٹ کر دینا ہے پہلے وہ کہتا ہے کہ ایڈیٹنگ اس کو کہتا ہے پھر جب تھوڑی سی خود ریسرچ کیا تھا تب پتہ لگا کہ اس نے اس نے آدھا بھی نہیں بتایا اچھا پھر تو جب خود تھوڑے سی کی تھی تو بابا پہلے میں نے یوٹیوب سے کیا لیکن یوٹیوب کی اوپر ہر کوئی سائنی گائٹ کرتا اب سکت میری انگلیش بھی تنی کوئی خاص نہیں تھی اچھا تو پھر اس لیے بابا نے کچھ منٹور سے ملوایا تھا تو ان سے چیکھی تھی آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ جب کلاس میں بیٹھ کے کارٹونز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار آج یہ ہوا وہ ہوا تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب بولتا ہوں وہ کہتا ہے بس کر دیں بس کر دیں کسی سوفیر انجینئر سے جا کے بات کرنا واقعی میں ان کو باتیں ہی نہیں سمجھاتی ہیں آپ کی تو آپ کو ان کی باتیں مزا کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کہاں پہ چلے جاتے ہیں کس کارٹون کا ان کا مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کس کارٹون پہ جاتے ہیں سارا ٹائم کام کرتے رہتے ہو سارا نہیں ہے ٹو ٹو ٹری آرز تین گھنٹے روزانہ آپ کام کرتے ہو جی باقی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کیا ہے مطلب ڈیفرنٹ کاموں میں ہے کہ صبح لنچ کرنے کا یہ ٹائم ہے سوری دبہر کو لنچ کرنے کا یہ ٹائم ہے شام کو انٹرٹینمنٹ کا یہ ٹائم ہے بہن بھائیوں کو اس وقت ٹائم دینا ہے اور ہومبرگ اس ٹائم کرنا ہے بہر پڑے ہو کہ کیا بننا آپ نے سوفٹر بن جانا مجھے تو لگتا ہے آپ نے خود سوفٹر بن جانا جس طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہو بجائے کہ سوفٹر انجینئر بننے گے تو مجھے بتاؤ ٹو ڈی تھری ڈی ہے جو کر رہے ہو آپ جی یہ کتنی دیر لگی سیکھنے میں فائیف منس ڈاکٹر کے پاس نہیں آپ کو جانا چاہیے چیک کرو مجھے کیا مسئلہ ہے میں اتنا اچھا کیسے ہو گیا ہوں ٹریننگز لئی ہیں کس طرح کی انشٹیٹورٹ میں گیا ہوں اور وہاں سے گروومنگ کی سعودی عرب میں جب میں رہتا تھا میں نے گروومنگ کی لئی تھی آپ سعودی عرب میں رہتے پھے تو وہاں آپ نے کلاسز لئی ہیں بقاعدہ گروومنگ کی جی اس ایج میں فائیوئرز کی ایج میں پائن سال کی ایج میں بائی صاحب نے گروومنگ کی کلاسز لئی ہیں وہاں پہ سارے جو تھے وہ تین چاہ پانچ چیکی ہیں سعودی عرب کے اندر یا آپ کسی بھی ایسٹرن کنٹری میں جائیں ایسٹرن کنٹری میں جائیں وہاں پہ آپ کو بچے بچے جو ہوں گے ان کو ساری پتی ہے نولیج ہے ان کو کس طرح کا ملک ان کو اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ لیپ ٹوپ چلانا کیسے لیپ ٹوپ کو یہ فنکشن کیا ہے یہ کام کیا کرتا ہے یہ کی کیا ہے یہاں پہ اگر سپیس بار کا بھی پوچھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے یہ کی کرتا ہے یہ کی کرتا ہے یہ کی کرتا ہے یعنی ان کو نہیں بتائیتنا اور وہاں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے چھوٹی عمر میں ہی وہ مکی جی ون سے انڈیا کو تو وہ کوڈنگ سکھا دیتے ہیں یعنی آگے سکھانا شروع کر دیتے ہیں کلاس ون سے انہوں نے گورنمنٹ کے سلیبس میں آڈ کی ہے کہ بچے کوڈنگ سکھیں انڈیا ایکسپریس کی اوپر اس کا وہ بھی ہے آرٹیکل بھی پڑھا ہوئے کہ وہ اس طرح کریں یہ مایک شاہ کیوں لگائے ہوئے ہیں کیا کرتے ہو ادھر پاڈکاسٹنگ آپ کرتے ہو جی کس کس کے کی ہیں ابھی تک اور کیوں یہ پاڈکاسٹ کرنے کا خیال کیسے آگیا آپ کو موٹیویٹ کے لیے موٹیویشن کے لیے ہے کہ فری لانسرز کو بلاتا ہوں اور ان کی انٹرویوز کرتے ہو جی ٹونٹی سیون کے نو سال کے بچے کے سبسکرائبر ہیں جی اور پندرہ سو ڈالر وہ کماتا ہے ایبریج اور کرو ماشرومہ لگایا اس پہ کیا کرتے ہو آپ پہلے اس پہ بناتا تھا ویڈیوز لیکن ابھی اپگریڈ کی ہے اس پہ اچھا اس پہ آگے ہو جی ایسے اس کو بھی یوز کرتے رہو آپ اس پہ بھی کرتے ہیں شورٹس اس پہ بنتی ہیں شورٹس اس پہ بناتے ہو جی مارکٹنگ کمپنی کا کیا نام ہے آپ کا جس سے مارکٹنگ کرتے لوگوں کی آپ ریان شل ورلڈ کے نام صحیح بناتا ہے ریان ڈیجیٹل ورڈ جی کتنے بہن بھائیاں آپ کے تین بہن بھائیاں تین بہن بھائیاں آپ سب سے بڑے ہیں جی آپ سے چھوٹے پھر دو ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں پہلے تو ان کی بھی جنگیں چلی ہوتی ہیں ہم سب کی جنگیں چلی ہوتی ہیں کس بات پہ ریموٹ پکڑنے پہ لیکن پھر اب انکا بھی ہو رہا ہے مریان بھی یہ کر کے آرہی ہوتے ہیں بیٹھ کے آہاں یعنی وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کام کیا کر رہے ہو آہ جی سادھیفظ بھی کر رہے ہو آپ آہاں جی الحمدلللہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہو میرا ایک ویجین ہے ٹوانٹی ٹونٹی ٹائر کے ٹونٹی ٹوانٹی فائر تک پاکستان کے جتنے بھی سٹورنٹس ہیں ان سب کو ان سکلز کی اویرنس دینی ہے تاکہ وہ بھی اپنا کام سٹارٹ کر سکیں اور سٹورنٹ لائف سیننگ سٹارٹ کر سکیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان سے ان کو کیا مرسی دینا چاہو گے میں بس ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو سکلز سیکھنے دے تاکہ وہ اپنا فیوچر بنا سکیں ابھی سیننگ سٹارٹ کر سکیں موسیقی